مہنگائی کا نیا طفان آنے کا خدشہ حکومت کی منی بجٹ لانے کی تیاری، کاسمیٹکس، دبابند خوراک اور لگجری آئٹمز مہنگے ہوں گے امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمتیں بھی اوپر جائیں گی چینمن ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے حکومت جب کہے گی پیش کر دیں منی بجٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے منظور نہیں ہونے دیں گے نون لیگ کا اعلان شہباز شریف نے کہا کہ منی بجٹ قومی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا معاشی تباہی اور مہنگائی کا سیاہ تفان شاہد خاکان اباسی بولے غریب کو تباہ کر دیا گیا مہنگائی بلند تلین سطح پر پہنچا دی گئی کھانے پینے کی اشیاء میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہو بڑتی مہنگائی ڈسکاؤن پریٹ میں اضافہ کا امکان سرمایہ کار بے اقینی کا شکار پاکستان سٹاک مارکٹ پریش کر گئی پریٹنگ کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس دو ہزار دو سو اکیاسی پوائنٹ سے گر گیا مارکٹ دو ہزار ایک سو پینٹس پوائنٹس پر بند ہو کرپشن کو سپورٹ کرنے والے کسی شخص سے ریائت نہ بڑتی جائے وزیراعظم عمران خان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شامل حکومتی اراکین کو ہدایت موجودہ دور حکومت کی کرپشن کو بھی بین اکاب کرنے کا حکم حکومتی اراکین نے کرپشن سے مطالق تمام مطالقہ بیوروکریسی پر ڈال دیا کہا کہ بیوروکریسی کرپشن کے معاملات پر سنجیدہ نہیں پی ڈی ایم تھکے ہوئے پہلوانوں کا اشتماع ہے اپوزیشن کو انتخابی صلاحات میں کوئی دلچسپی نہیں ای وی ایم کے استعمال سے الیکشن کے اخراجات کم ہوں گے پواز شہدری کی ایک اور کمیٹی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں الیکشن کمیشن درست سمت میں آگے بڑھا ہے ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کو جو فنڈز درکار ہوں گے ضرور دیں آئندام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں حتمی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ای وی ایم کے استعمال کے خلاف نہیں تین کمیٹیاں بنا دی ہیں جو تائین کرے گی یہ قانون قابل عمل بھی ہے یا نہیں نئے بلدیاتی آرڈیننس پر صدح حکومت اور گورنر آمنے سامنے عمران اسمائل کے ڈراف پر دستخط نہ کرنے کا اعلان پر سعید غنی کہتے ہیں گورنر سندھ پہلے آرڈیننس پر نے بل پیش کریں تو یہ مخالفت کرتے ہیں نسلہ ٹاور جا کر لوگوں کو اکساتے ہیں کیا وزیراعظم نے بنی گالہ ریگولرائز کرایا مصطفیٰ کمال کے دور میں غیر قانونی تعمیرات ہوئیں ان سے پوچھیں نئے بلدیاتی نظام کے خلاف ایمکیم پاکستان کہت جا جلے آکت آباد میں زلاوستی دفتر کے سامنے مظاہرہ کورن نویر جمیل کہتے ہیں سب کو آزمالیا کوئی نائنصافیوں کے خاتمے کے لئے ساتھ نہیں نوجوان ظالمانہ نظام کے خلاف تحریک کے لئے تیار ہو جائیں نئے بلدیاتی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے کراچی حیدرباد کے میئر چیئرمن کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا